بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید آپ نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں آپ کے پیارے بھی رخصت ہوئے ہوں گے ایک دن آپ نے چلے جانا ہے ہم سب نے چلے جانا ہے لیکن ایک سوال ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ سے رہ جاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی باڈی کے ساتھ ہوتا کیا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو وہ چیزیں بتانے جا رہے ہیں کہ جو خاص طرح کی کیڑے ہوتے ہیں اللہ پاک نے ان کے جو دماغ پر دو انٹینے رکھے ہیں ان کو کیسے الٹ جاری ہوتا ہے کہ مردہ آ گیا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو کھانے کے لیے آتے ہیں اگر کوئی بھی انسان زندہ قبر میں لیٹ جائے تو وہی کیڑے اس کو کھانے کے لیے نہیں آتے لیکن وہی انسان جب مر کے جاتا ہے تو وہ کھانے کے لیے آتے ہیں میڈیکل سائنس نے آج بتایا ہے کہ جس طرح مسلمان اپنے مردے دفناتے ہیں حقیقتی بھی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس طرح اگر دنیا میں نہ ہو دنیا کے نظام نہ ہو تو پوری دنیا کے اندر اتنی گیسس آ جائیں زہریلی گیسس خریج ہو کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں اب سمجھ لیجی جب انسان مرتا ہے تب سے لے کر قبر میں دفنانے تک اس کے ساتھ کیا عوامل آتے ہیں یہ آپ نے سمجھ لیا آپ نے کبھی سوال پر گوھر کیا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہتے ہیں ہمارے وجود کو کیڑے نہیں کھاتے اور نہ ہی ہمارے جسموں پر چڑھتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی انسان مرتا ہے تو نہ تو صرف اس کے جسم کے کیڑوں کو خبر ہو جاتی ہے بلکہ اس کو وہ کھانے کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں مرے ہوئے انسان کا جسم تو قبر میں ہوتا جو ہر سائٹ سے بند ہوتی ہے اس کے باوجود یہ کیڑے کون ہیں کہاں سے آتے ہیں ان کو کیسے قبر ہوتی ہے کہ وہ انسان کو دھڑا دھڑ کھانے کے لیے آتے ہیں اور اگر کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں تو اگر اسی قبر کو کھود کر نکال لیں تو اس میں صرف آپ کو ہڈیاں نظر آئیں گے دیکھیں انسان کے اندر جب تک زندگی اور روح موجود ہوتی ہے تب تک انسان کا جسم نہ تو گلتا ہے نہ سڑتا ہے اور نہ اس پر کیڑے چڑتے ہیں لیکن جیسے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی انسان کی باڈی میں کچھ چینجنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں دیکھیں مردے کو جلد دفنانے کا جو اسلام نے حکم دیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مردے کا جو جسم ہوتا ہے وہ جلدی خراب ہونا شروع ہوتا ہے مرنے کے فوراں بعد ہی جسم کے جو سیلز ہوتے ہیں ان میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہیں اب عام روٹین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی گھر جاتے ہیں اگر وہاں پر میت پڑی ہوئی ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے سیلز میں کوئی تبدیلی آرہی ہے خراب ہے کیونکہ بہت سارے لوگ تازیت میں لگے ہیں مگر یہ جو اثر ہوتا ہے ان کے سیلز میں تبدیلی کا وہ اتنی باریک اور گہرے ریول پر ہوتا ہے کہ اس کو چوبیس گھنٹے کا وقت لگتا ہے سامنے آنے کے لئے موت کے بعد سب سے پہلے انسان کا جو دل ہوتا وہ دھڑکنا بند ہوتا ہے اسی لئے جسم میں جو خون کی گردش ہوتی ہے جب دل نہیں دھڑکتا تو وہ بند ہو جاتی ہے اب جو مردے ہوتے ہیں ان کا آپ دیکھیں گے کہ جو جسم ہوتا ہے وہ اکثر زردی مائل ہو جاتا ہے اور جسم میں خون کی جو ترسیل ہوتی ہے جو گردش ہوتی ہے جو وہ ٹریول کرتا وہ نہیں ہوتی جو خلیات ہوتے ہیں ان میں ٹوٹ پوٹ شروع ہو جاتی ہے اور انسان کے پٹھوں میں کیلشیم جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا آپ تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ مئیت سامنے پڑی ہے لوگ رو رہے ہیں لیکن اسی وجہ سے مئیت کا جسم آہستہ آہستہ اکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ عمل موت کے چھتیس گھنٹے بعد تک جسم کے اندر جاری رہتا ہے چھتیس گھنٹے بعد اس کے اثرات جسم سے باہر آتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خاص طور پر مئیت کو کچھ لوگوں نے باہر سے آنا ہوتا ہے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چھتیس گھنٹے کے بعد اس کو دفنا دیا جائے کیونکہ اس کے بعد باڈی کے اندر سے چینجنگ آنا شروع ہو جاتی دفنانے کے بعد جسم کے اندر پہلے سے موجود جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ اندر سے جو سلز ہوتے ہیں باڈی کے ان کو کھانا شروع کرتے تھے اب یہ سلز تب تک زندہ رہتے ہیں جب تک ان کو آکسیجن ملتی ہے جو آکسیجن نہیں ملتی تو یہ مرنے لگتے ہیں اب اس کے بعد انسانی دماغ کا عمل شروع ہوتا ہے انسان کی باڈی کے اندر جو جنوسے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ چوبیس گھنٹے کے بعد مرنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی ایسی ہماری باڈی کے اندر جو سلز ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارا نظام بہتر کرنا ہے بیماریوں سے لڑنا ہے وہ خود ناکارہ ہونا شروع ہو جاتا تھا اب وہ ہمارے میدے کے اندر موجود وہ کھرب و جنوسے جو خاص اوپر میدے کو غزہ حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں اسی لیے ہوتا یوں ہے مردے کو دفنانے کی جلد بات کی گئی ہے کہ انسان زندہ ہو تو یہی اپنی غزہ میدے سے پوری کرتے ہیں لیکن جب انسان مرا ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو جنوسے ہوتے ہیں میدے سے نکل کر آنتوں کے راستے جسم کی رگوں شریعانوں اور ٹیشیوز میں پھیل جاتے ہیں پھر یہ یہاں سے انسان کے پرائیوٹ پارٹس تک جاتے ہیں اس کے بعد جو باڈی میں اثرات آتے ہیں بہت زیادہ چینجنگز کوئی نیل پڑنا شروع ہو گیا ہے جب یہ عمل شروع ہوتا ہے تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد مردوں کو دفنانے جائے دیکھیں اگر کسی کا دل نہ ہو دفنانے کو اس کو بھی اپنے ماں باپ بہن بھائی اپنے دوست عزیز رشتہ دار سب کو دفنانا پڑتا ہے اب آپ جب میت کو دفنا کر آتے ہیں آپ قبر کو بند کر دیتے ہیں اس کے بعد میت کو دفنانے کے تیسرے اور چوتھے دن کے درمیان یہ جو جنموسی ہوتے ہیں وہ جسم کے ہر حصے تک پہنچ جاتے ہیں اس دوران جسم کے سیلز کو وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر جو زہریلی گیسز ہوتی ہیں وہ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں کہیں بھی کوئی مردہ ہو یا کوئی مردار جانور ہو آپ اس جگہ پر مت کبھی کھڑے ہوا کریں کیونکہ ان کا جب جسم گل سرڑا ہوتا تو اس دوران جو گیسز ہوتی ہیں وہ جسم سے نکل کر خارج ہو رہی ہوتی ہیں اب یہاں پر وہ عمل شروع ہوتا ہے مردار کی جو بدبو آپ محسوس کرتے ہیں یہ جو اصل میں گیسز ہوتی ہیں وہ انسان کی باڈی کے لیے شدید نقصان دے ہوتی ہیں گیسز آپ کو شدید نقصان بچاتی ہیں کہ ڈیڈ باڈی سوجنے لگتی ہے اور اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اب جب چار دن بعد مردے کی باڈی پوری طرح توڑ پوڑ کا شکار ہوتی ہے گیسز نکلتی ہیں تو ان گیسز جو زہریلی گیسز ہوتی ہیں وہ جمع ہو کر جب خارج ہوتی ہیں تو ان کی بو گوشت کھانے وارے کیڑوں کو ہو جاتی ہے دیکھیں یہ وہ کیڑے نہیں ہوتے جو آپ کو عام حالت میں نظر آتے ہیں بلکہ یہ سنڈیوں سے ملتے جلتے چھوٹے موٹے باری کیڑے ہوتے ہیں جو کسی بھی جسم میں مکھیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اب کھلے عام پڑے مردار جس پر یہ سب سے پہلے مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ہمیشہ آپ نے ڈھاپ کر رکھنا ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سی مکھی کون سے مردار سے اٹھ کر اڑتی ہوئی آتی ہے قبر کے اندر یہ جو عمل ہوتا ہے جسم کو کھانے والا یہ مختلف طریقہ سے ہوتا ہے مٹی میں جو موجود کیڑے ہیں وہ جسم کو کھاتے ہیں جن میں بیٹل نامی کیڑا سر فیرس ہے جو بیٹل کیڑے اکثر آپ کو قبرستان میں پائے ہوئے ملتے ہیں یہ زندہ جسموں کو نہیں کھاتے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے اللہ پاک نے ان کا ایک نظام رکھا ہوا ہے ان کے جو چھوٹے سے دو انٹینے ہوتے ہیں یہ اس کے ذریعے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے ان کو بو آتی ہے جن کے ذریعے ان کے کسی بھی طرح کے کیمیکل ریاکشن کی خبر ہو جاتی ہے یہ کیڑے چھوٹے مٹے سراغ مٹی میں کھوت کر قبر میں پہنچتے ہیں اور ڈیڈ باڈی کو کھانے لگتے ہیں انہی سراغوں کے ذریعے بعد میں مختلف قسم کی گندی مکھیاں ڈیڈ باڈی پہ پہنچتے ہیں اور ان کے انڈوں سے جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں وہ گوشت کو کھاتے ہیں یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے تو کچھ عرصے کے بعد قبروں میں صرف اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچا رہ جاتا ہے ناخن ہوتے ہیں بال رہ جاتے ہیں دفنانے کے جو فوائد ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی سائز نے گھٹنے ٹھیک ہیں سب سے پہلا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی سے نکلنے والی جو تمام زہریلی گیسیز ہیں قبر کے اندر ہونے کی وجہ سے مٹی میں جذب ہو کر پوری طرح ختم ہو جاتی ہیں دنیا میں ہر سال تقریباً پچپن کروڑ کے قریب لوگ مرتے ہیں اب آپ اندازہ کریں اگر خدا نہ صلی اللہ نہ کرے ایک سال بھی آپ ڈیڈ باڈیز کو دفنانے کی بجائے ویسے ہی رکھ دیں تو آدھی دنیا ان سے جو پیدا ہونے والی زہریلی گیسیز ہیں انہی سے مر جائے گی اس کے علاوہ مکھیوں اور زہریلے کیڑوں کی اتنی زیادہ پیدا بار ہو جائے گی کہ انسانیت کا یہاں پر زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا دنیا کا کوئی ہسپیٹل خالی نہیں رہے گا تمام مصیبتوں سے نجات اسلام کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ کا کوئی پیارا جب مرتا ہے تو آپ اس کو دفنائے دیں کہ تکلیف بڑی ہے اگر کسی کے بس میں ہو تو وہ مردوں کو نہ دفنائیں آپ کا دل کرے گا کہ آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائی یا آپ کی بیوی بچے آپ سے دور ہو لیکن یہ آپ کے لئے ایک سبر کا امتحان ہوتا ہے آپ ذرا غور کیجئے کہ مٹی کو پیوریفائے کرنے کے لئے یہ چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں زمین یعنی آپ کی بلکل پیوریفائے ہو جاتی ہے جب آپ مردوں کو دفنائیں جس طرح کسی چیز کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے زمین کو کھانے کے لئے اس کو منٹنگ رکھنے کے لئے انسانی مردوں کی ضرورت ہوتی ہے اب آپ غور کیجئے بہت سارے مذاہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مردوں کو دفنائتے نہیں ہیں جلا دیتے ہیں یہ اصل میں ایک محفوظ طریقہ آپ بلکل نہیں سمدھا جاتا اس سے سب سے پہلے تو محول خراب ہوتا ہے زہریلی گیسز پھیلتی ہیں دوسرا اس پر آپ کے وسائل کا بہت زیادہ استعمال ہوتا آپ انڈیا میں دیکھ لیں لکڑیوں کی کتنی قلت ہے وہاں پر اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ اس میں آئل یوز ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں پیسہ ہے اور اس سے لوگ بیمار بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس پر کوئی ریسرچ کرنے کو تیار نہیں ہے بہت سارے علاقوں میں مردے جانے کے لئے برکی بھٹیاں ہوتی ہیں جو بجلی سے ہی چلتی ہیں ایک مردہ جلانے پر آپ کی بجلی اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی مردہ پورا نہ جلے اور آدھا رہ جائے تو اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں اس کی بجائے جب آپ مردے کو دفناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اس کی گیسز بھی اندر چلی جاتی اب وہ انسانوں کے لئے گیسز ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ باڈی کے لئے گیسز زمین کی باڈی کے لئے بہت زیادہ اہم ہیں اسی لئے آپ کا یہ جو عمل ہوتا ہے آپ جب تک زندہ رہتے ہیں آپ کی باڈی سے گیسز کا اخراج نہیں ہوتا لیکن ان کیڑوں کے انٹینہ جو ان کے اوپر لگے ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ معاملہ گڑھ بڑھ ہوا ہے یہ اللہ پاک کے کام ہوتے ہیں اور یاد رکھے گا کسی بھی انسان کے لئے ایک باپ کے لئے اپنے بیٹے کو دفنانا بیٹی کو دفنانا ایک بیٹے کے لئے اپنے باپ کو دفنانا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے اس کے علاوہ کسی کو اپنی ماں کو کبر میں اتارنا بیوی کو کبر میں اتارنا یا اپنے بچوں کو اتارنا اپنے دوست رشتہ دار دنیا کے یہ مشکل ترین لمحاد ہوتے ہیں یاد رکھے گا ہر پیغمبر سے لے کر ہر انسان تک اپنے پیاروں کو وہ قبروں میں اتارتے رہے ہیں اور یہ عمل جاری رہے گا تا قیامت اور اسی طرح یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی کہ ان چیزوں کو جس نے جسم کو کھا لیا ہے دوبارہ جب اللہ پاک ان کو کھڑا کرنا چاہے گا تو اس کا کیریورس پروسیس ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسا ہوگا جس کے بعد ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ کیا لوگ مشکل سمجھتے ہیں جس نے پہلے پیدا کیا اس کے لئے دوبارہ پیدا کرنا کونسا مشکل ہے سواللہ کی خدرت ہے اور ایک دن ہم نے بھی اسی مٹی میں چلے جانا ہے ہمارے جس کو بھی اسی طرح کیڑے کھا جائیں گے اور صرف رہ جائیں گی ہڈیاں جن کی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں